پروگرام سنوبر میری سردی سیدز مزیز تکھائی سالو سیدز آپ کی اس میں ہم آپ کی لائف کاؤز لیتے ہیں آپ کو یوکے میں اگر کوئی بھی قانونی مسائل کا سامنا ہے تو اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر کے ہم سے گایڈنس لے سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کہ ہم زیادہ زیادہ کاؤز لے سکیں اور آپ کو جتنا بھی مجھے وقت اجازت دیتا ہے میں اس وقت کو پیشنیز رکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ کر سکوں ہمیشہ کی طرح چند باتیں جو کہ میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں پروگرام کے سٹارٹ میں وہی باتیں ریپیٹ کروں گا اور سب سے پہلے یہ کہ ناظرین جب آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے اس پروگرام میں تو براہ مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اور اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں جو کالرز بھی ہمیں کال کرتے ہیں ان سب سے ہم بات کر سکیں ان سب کو ہم گائیڈ کر سکیں تو اس لئے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں تاکہ زیادہ ہم قوز لے سکیں اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ جب آپ کی مجھ سے اس پروگرام میں بات ہوتی ہے تو مجھ سے بات کرنے کے بعد جو اپنا اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیس کے سلسلے میں کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں تاکہ کسی قسم کی کنفیجن نہ ہو مجھے یہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے آپ کا جو کیس ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکوں اور بساوقات جب تک آپ صحیح طرح ڈاکومنٹیشن چیک نہ کریں تو آپ کو صحیح طریقے سے میں ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا آپ سے مشورہ نہیں آپ کو دے سکتا تو اس لئے میں میشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی کوئی بھی اپنا کیس اٹھانے سے کیس نیکس ٹیپ اٹھانے کوئی بھی اگلا سٹیپ اٹھانے سے پہلے ضرور کسی وکیل سے جا کے اپنا کیس ڈسکس کر لیا کریں تو ناظرین پروگرام جو ہے دلو شو کا ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں وقتاً فوقتاً یوکے کے امیگریشن قوانین میں جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور جو اپ ڈیٹس آتی ہیں میں وہ بھی بتاتا رہتا ہوں پروگرام کے شروع میں یا جو جو آتی رہتی ہیں جس طرح پچھلے دنوں جو بریکزٹ کے سلسلے میں میں وقتاً فوقتاً جو بھی اپ ڈیٹس تھی وہ دیتا رہا ابھی بھی ایک منتبہ پھر ریپیٹ کروں آلدھو کے جو بریکزٹ جو ریفرینڈم تھا وہ پچھلے مہینے کی بات تھی لیکن ابھی تک یوکے جو ہے ای ایو کا حصہ ہے اور بعض اوقات اکثر ہمیں انکوائریز آتی ہیں جو یورپی یونین ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس سلسلے میں لوگوں سے کہ اب ان کا کیا سٹیٹس ہے یا کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے تو میں یہی بولوں گا کہ وہی سٹیٹس آپ کا ہے جو ای ایو ڈیپینڈنٹس ہیں ای ایو نیشنلز ہیں جو کہ ریفرینڈم سے پہلے تھا ابھی تک ای ایو کے جو ہے وہ ای ایو کا حصہ ہے اور اگر ای ای ایو سے نکلتا ہے تو یہ ایک پروسس ہے اس میں ٹائم لگے گا یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے اس میں چند سال لگ سکتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سپیسیفک کیس ریلیٹڈ کسی وکیل سے جا کے ضرور مشرق کریں تو ناظرین پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو 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 اسلام علیکم والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی میرے نام ندیم ہے زکر بھئی میں نے سوال جی پوچھنا ہے کہ میں نے میری میری اور میری میسیس کی جو انکم ہے سال کی وہ بیس ہزار ہے اور ہم نے اپلائی کرنا ہے دو ہزار اٹھارہ میں جی ندیم بات کر رہا ہوں جی جی بولیے تو میں نے آپ سے جی سوال پوچھنا ہے کہ ہم ہم دونوں میں ہیں بی بی کے ہم دنیم بیس ہزار ہے سال کی اور ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں اپلائی کرنا ہے جی جی اور اس کی اکسٹینشن کے ٹائم پہ کیا ہمیں آج اگر چیکس برکنگ ٹیکس کریڈر لے لیں جا چیل ٹیکس کریڈر لے لیں تو ہمیں اپلیکیشن کو ہمیں بیزا کو اکسٹینڈ کرنے کے لیے اس کا کوئی اثر تو نہیں پڑے گا دیکھیں اس لانگ از آپ کی انکم جو ہے وہ یہ دونوں کی ملا کے اٹھارہ زار چھے سو سے زیادہ ہے اور کون آپ بیٹش کون ہیں آپ یا سٹلڈ کون ہیں آپ ہیں یا آپ کی وائف میں بریٹش ہوں اور میری بائف آپ نے اپنی وائف کو سپانسر کیا تھا تو اس لانگ از آپ آپ دونوں کی انکم یا ایک کی انکم اٹھارہ زار چھے سو سے زیادہ ہے تو اگر آپ ورکنگ ٹیکس کریڈٹ بغیرہ لے رہے ہیں تو وہ ایک قسم کی انکم کو ٹاپ اپ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام کن سر کن سب ہو رہے ہیں سر علی بات کر رہا ہوں میرا قیسٹن یہ تھا کہ میں نے اسائلم کلیم کیا تھا ویڈ فیملی اور وہ سیٹیفائی ہو گیا اور مجھے رائٹ اوف اپیل جو ہے وہ اوٹ اوف یو کے ملا ہے تو اگر میں جی آر کے لیے جاتا ہوں تو یہ جو پرمیشن ہے مجھے یہ پرمیشن گرانٹ ہونے میں کتنی دوریشن لگ جائے گیا ایمین کے کوٹس کتنی بیزی ہیں دیکھیں اگر آپ جی آر کے لیے جاتے ہیں تو نورملی جو جی آر اپلیکیشن اباؤٹ تھری ٹو سکس منس میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اس میں کہ پرمیشن ملنی ہے کہ نہیں ملنی تو نورملی اباؤٹ تھری ٹو سکس منس کا ٹائم فریم ہے سر منیمم یعنی کہ ٹری منس کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ مجھے دیکھیں منیمم تو کوئی وہ نہیں ہوتا لیکن عام طور پر جو ہے وہ اتنا ٹائم لگی جاتا ہے عام طور پر بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی 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 ہلو جی سال کیوں وہ علیہ السلام کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی سال جی میں شاہد بول رہا ہوں جی شاہد صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میں اپنا بیٹا کا بیٹا کا بیٹا کا اپلیکیشن کیا تھا فریش اپلیکیشن سات سال کا بیٹا ہے تو تین مہینہ کے بعد وہ میرے کو ایک لیٹا ملا بائیمیٹک دینے کے لیے ہم ہم چھاروں ملکہ پورا فیملیہ ہم چار ہیں دو بیٹا ہم یہاں بھی بھی ہیں تو ہم نے بائیمیٹک تو دے دیا اس کا ریزالٹ کیا ہونے کا پلیز آپ کو بتایا دیکھیں آہ سات سال کی بیسس پہ آہ آپ آپ جو ہے آہ اپلیکیشن سے پہلے آپ کے پاس ویزا تھا یا کوئی بھی ویزا نہیں تھا یعنی کہ آپ آپ اوور سٹیئر تھے جی 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 اچھا اور آپ کے بچے ابھی سات سال کا ہے جی جی بڑے بیٹا سات سال کا ہے اس کا بیسس پہ ابلیکیشن کیا تھا آپ کی کسی قسم کے کوئی کنوکشنز کرمنل کنوکشنز وغیرہ کوئی ہیں نہیں 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 کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کے ایک ہی بچہ ہے نہیں نہیں دو بیٹا ہے ایک بیٹا چھے سال اس ملک میں پیدا ہوا ہے 2010 پہ اور جو سات سال کا بیسس پہ ابلیکیشن کہتا ہے وہ بھنگا انڈیا سے آیا ہوئے ہیں اچھا تو ایک بیٹا چھے سال کا ہے جو کہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے اور جو سات سال کا ہے وہ انڈیا میں پیدا ہوا تھا انڈیا میں آپ کے ساتھ آیا تھا انڈیا سے آپ کے ساتھ آیا تھا دیکھیں آہ بات یہ ہے کہ آہ 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 عام طور پہ جو 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 میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہوم آفیس ہے وہ عام طور پہ ایسی اپلیکیشن ریفیوز کرتے ہیں اگر آپ اور سٹیر ہیں سال سال کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو عام طور پہ جنرلی سپیکنگ ہوم آفیس ریفیوز کرتا ہے لیکن آم لیکن جب آپ اپیل کرتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے آہ کیس کے ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے آہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ریفیوز کریں آہ یہ تو اب جو کیس ورکر ہے اس کی دسکریشن کی بات ہے کہ وہ کس طرح اپنا دسکریشن ایکسائز کرتا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کیس ریفیوز ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو موسٹ پرابلی آپ کو اپیل کرائیٹ ملے گا اور آپ پھر اس کو ایکسائز جب کریں گے اور کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا زیادہ چانس ہوگا لیکن امید کرتا ہوں کہ آہ اللہ اگر آپ کو اپیل میں جانی کی ضرورتی نہ پڑے اور آہ شروع میں آپ کا کیس ہو جائے بہت شکریہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں اللہ ایو والی اسلام کون سب بور رہے ہیں میں منید بور رہا ہوں وہ سل سے جی منید صاحب بولیے کیا سوال آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میں رپورٹنگ پر جاتا ہوں تو کافی اشتے سے جاتا ہوں کدھر جاتے ہیں آپ کدھر جاتے ہیں ہلو جی جی آپ سوالی آپ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں میں نے کہا کہ میں سکول ہی رپورٹنگ پر جاتا ہوں نا کچھ دو سال سے جا رہا ہوں رپورٹنگ پر تو ہاں ہاں روڈ میں تو ان نے پہلے پکڑا تھا پھر چھوڑ دیا تھا میڈیکل میں تو ابھی بہت خراب ہے تو کیا میں اپلیکیشن کر سکوں کو بول سکتا ہوں کہ میرے سائن تیر ماہ کارٹ جو ہو یا کچھ کار دوں جی بلکل اگر آپ کی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ ڈاکٹر سے لیٹر لے کے اور پھر آپ ان کو لکھ سکتے ہیں یا آپ کے وکیل اگر کوئی ہیں تو وہ ان کو ریپورٹنگ آپ کے سینٹر میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ کو یا تو ایکسکیوز کیا جائے یا پھر آپ کو اگر ہر مہینے جاتے ہیں جو بھی تو تین مہینے چھ مہینے کے بعد آپ کو بلائے جائے دیپینڈنگ آن یور میڈیکل کنڈیشن کیا آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیسی ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کس طرح کا لیکٹر آپ کو دیتے ہیں ڈاکٹر مجھے لیکٹر دیا میری میڈیکل مجھے اپیلیپسی ہے نا تو وہ ہوتی جاتی ہے تو ڈاکٹر نے بھی لیکٹر دے دیا تو میں وکیل کو بولا کہ تم لیکٹر ان کو ڈالو میں کہا کہ ان نے کہا خود لیکٹر ڈال کے تم بول دینا ان کو ٹھیک ہے بلکل اگر آپ نے وکیل کو کہا تھا اگر وکیل بھی لیکٹر لکھ دے تو اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو وہ بھی لیکٹر لکھی میں نے پچھلی ویک فنگر پرنٹ بھی دے دیا تھا نئے اپلیکیشن وکیلیں ڈالی تھی پہلے کوئی تو فنگر پرنٹ بھی آیا تو وہ دیئے تھے یہی میرا تھا کہ میں خود بھی کہہ سکتا ہوں ان کو سائنوں میں جی بلکل کہہ سکتے ہیں بلکل آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عام طور پر وکیل جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اور آپ بلکل خود بھی کہہ سکتے ہیں اور وکیل کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں بلکل چانس ہوتا ہے اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک اور ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ریپورٹنگ کے لیے نہیں جا سکتے یا آپ کو ایکسکیوز کیا جائے یا کچھ عرصے بعد بلائے جائے تین مہینے چھے مہینے بعد فور میڈیکل ریزنز تو پھر ضرور چانس ہوتا ہے بہت شکریہ تینکیو فیری مچ اکلے کالر کی طرف شلتے ہیں حالیو حالی السلام علیکم جی والیکم اسلام جی میرا نام شازی ہے اور میں ویجی کے حوالے سے بات کرتی ہوں آپ سے کچھ مشورہ مانگتی جی جی بولیں بالکل بولیں کیا آپ کا سوال ہے وہ میرا بھائی جو ہے وہ بریٹش ہے اور میرے بابی کے پاس آئرلش پاسپورٹ ہے اب وہ اس کے پاس پانچ سالہ پاسپورٹ ہے آئرلش اب بھی میرا بھائی کہتے ہیں کہ بیوی کو انگلینڈ پہ لے آتے ہیں تو اس کے لئے کیا ان کوئیوی ہے؟ آپ کے بھائی جو ہے وہ بریٹش ہے اور آپ کی بھابی جو ہے وہ آئرلنڈ کی آئرش ہیں ہاں ہاں تو وہ آپ کا بھائی اپنی وائف کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں جی تو اگر ان کی وائف آئرش ہیں تو وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ آ سکتے ہیں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں نہیں وہ پاکستان سے منگوایا ہے وہ تو آئرلش پاسپورٹ ابھی اس نے لیا ہے نہیں اگر ان کے پاس آئرش پاسپورٹ ہے وہ بے شک دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ یہاں پہ آ سکتی ہیں ہاں سالہ ہے لیکن ابھی اس نے یسٹڑے وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں جو تو وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس ویزا نہیں ہے انگلینڈ کی ویزا نہیں ہے تو آپ نہیں آ سکتے ہیں دیکھیں اگر ان کے پاس آئرلنڈ کے پاسپورٹ آپ آئرلنڈ کے پاسپورٹ کی بات کر رہی ہیں اگر آپ کی بھابی کے پاس آئرش پاسپورٹ ہے آئرلنڈ کا پاسپورٹ ہے تو ان کو یہاں پہ آنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کنفرم کرلیں ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں آئرلنڈ کا پاسپورٹ ہے تو ان کو یوکے میں آنے کے لیے کسی قسم کی ویزے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں جی سالیکم والنسلام جی کون بہت رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں بلاک پول سے بات کر رہی ہوں میں نے سوال سے پتا کرنا تھا کہ ہمارا جون کے اندر مائی کے اندر ہمارے پاس ایک لیٹر آیا تھا ہم نے بچوں کی بیس پر پلائی کیا تھا میرے دو بیٹے ایک تقریبی نو سال کا ہے اور ایک سارے ساتھ سال کا ہے جی جی اس کی بیس پر تو ان کا لیٹر آیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہم آپ کی جو اپلیکیشن کو پروسس کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں آپ کے بائیو میٹرکس کی ضرورت ہے تو آپ پوست آفیس پر چلے جائیں اور وہاں جا کے یہ بائیو میٹرکس کروا لیں وہ جا کے ہمیں کروا لیے کروا کے ان کو بیٹیے دیں اس کا ٹھیک ایک مہینے کے بعد پھر ان کا جواب آیا ہے کہ ہمیں جو بچے ہیں چھوٹے ان کی دونوں کی دو دو تصویریں ہمیں دے لیتے ہیں تو اس کا بھی میریلی تری ویک ہو گئے مور دن تری ویک ہو گئے ہیں تو کیا مقلب آپ بتائیں گے کہ وہ سیپننگ اور دیکھیں آپ کو آپ کو اپلیکیشن کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں ہو گئے پقیبا دس بارہ سال ہو گئے دس سال نہیں یہ جو بھی بائیو میٹرک آیا تھا جو بائیو میٹرک لیٹر یہ کس سلسل میں آپ نے کون سی اپلیکیشن کی تھی یہاں پہ بچے ان کی بیس کے کیا تھا تو کب کب کی تھی اپلیکیشن کب کی تھی آپ نے اپلیکیشن ہم نے لاسٹیئر کی تھی لاسٹیئر مارچ میں لاسٹیئر مارچ میں اور آپ کو اچھا آپ کو رہتے ہوئے یہاں پہ دس بارہ سال ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کیا ہوفلی کوئی اچھا ہی ریزلٹ آئے گا لیکن عام طور پہ جب بچوں کا یہاں پہ رہتے ہوئے سات سال ہو جائیں اگر ہم آفیس ریفیوز بھی کریں تو اپیل کا رائٹ عام طور پہ ملتا ہے اور کورٹس میں چانس زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو رہتے ہوئے یہاں پہ اتنا عرصہ ہو گیا اور اتنا عرصہ سے اپلیکیشن بھی آؤٹسٹینڈنگ ہے لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن پروسس کر رہے ہیں اور اگر آپ کی اپلیکیشن پہ سکسس پہ رہتی ہے تو ہم آپ کو آپ کا ریزیڈنس کارڈ دھیجئے ہیں جی بالکل وہ تو اسٹینڈر اس کے بعد وہ تسلیر مانگ رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کارڈ بن کر آ جائے گا تو معمولی اس میں کتنے دن لگا ہے اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر انہوں نے بھی آپ کو ریل لیٹر لکھا ہے تو اس میں جو بھی ان کا ڈیسیجن ہے جو بھی آنا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگنا نہیں چاہیے اگر انہوں نے بھی آپ کو لیٹر بھیجا ہے تو میرے خیال میں ایک دو مہنی کے اندر اندر ڈیسیجن آ جائے گا امید کرتا ہوں آپ کا آپ کے سوال کا جاب مل گیا ہوگی ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں کدھر جائیے گا نہیں تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں